اگر عمران ریاض خان جیسا پرومنٹ آدمی ایسے اچانک غائب ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ جو لاپتہ افراد کے مقدمات ہیں صحافیوں کو پکڑا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے عمران ریاض کو اندر ڈال دیا گیا کسی کورٹ کے سامنے کوئی جواب دے نہیں ہے عدالت ریکارڈ سے سی سی ٹی وی جو ہے وہ ڈیلیٹ کی جا رہی ہے بلکل یہ بہت غلط بات ہے اور اس قابل مضمت بات ہے عمران ریاض خان جیسا بھی ہے میرے اس سے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن بطور ایک انسان بطور ایک جرنلسٹ اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہیں وہ انتہائی مطلب قابل مضمت ہیں اور وہ لاپتہ ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لاپتہ ہیں اور ہمارے ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کی لاپتگی پہ ٹھوس احکامات جاری کرنے کے وجہے آنسو بہا رہے ہیں ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ ورور ناشنو ہو جاتے ہیں اب چیف جسس لاور ہائی کورٹ ہو بندہ اور وہ جو ہیں بجائے خفیہ داروں کو طلب کرنے کے بجائے حکومتی آلکاروں کو طلب کرنے کے بجائے ٹھوس احکامات دینے کے اگر وہ رونا دونے شروع کر دے گا تو پھر عام شہریوں کا کیا بنے گا اگر عمران ریاض خان جیسا پرومنٹ آدمی ایسے اچانک غائب ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ جو لاپتہ افراد کے مقدمات ہیں انہی ہائی کورٹوں میں اسی لاور ہائی کورٹ میں انہی چیف جسس جو یہ امیر حسین بھٹی ہیں مجھے یاد ہے راول پنڈی بینچ میں جسس وقاس ہوتے تھے انہوں نے ایک مسنگ پرسن کیس میں ایک حکم دیا مسنگ پرسن کیس میں وہ بڑا سخت حکم تھا ایجنسیوں کے خلاف چیف جسس امیر حسین بھٹی جو اب آنسو بہا رہے ہیں عمران ریاض کے کیس میں یہ لاہور سے سپیشلی بھاگ کے آئے پنڈی اور انہوں نے بینچ بدلا اور خود وہ مسنگ پرسن کا کیس اپنے سامنے لگایا اور جسس وقاس کے ایک حکمات کو ختم کر دیا ان کے بینچ کو بھی ختم کر دیا اور جو کنٹیمٹ آف کورٹ پروسیڈنگ جسس وقاس نے شروع کی تھی جیج ایڈوکیٹ جنرل جیگ بھرانچ کے افسروں کے خلاف وہ پروسیڈنگ بھی ختم کر دی اب بیٹھ کے ادھر رو رہے ہیں لاہور میں چیف جسس لاہور آئی کورٹ اپنا لاپتہ افراد کے کیسز میں یہ کیا کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے فلی ساتھ دیتے رہے ہیں اور اب بیٹھ کے آنسو باہر ہیں اور یہ شروع کرنے بڑا ظلم ہو رہے ہیں تو ان ججز کی اپنی بھی کریڈیویٹی نہیں ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جیج ایڈیویٹی کوئیڈیویٹی اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ویلاغر بہت سارے وصحافی جو بولتے تھے بات کرتے تھے آوازیں مدم پڑھ گئی ہیں خاموش ہو گئی ہیں یہ جو جبر کی فضاء قائم ہوئی ہے آپ کے خیال میں ہم خاموش ہوئے ہم تو بول رہے ہیں ابھی بھی بول رہے ہیں ابھی بھی بات کر رہے ہیں یہی مسئلہ ہے جب آپ کسی کے لئے کام کرتے ہیں تو وقت پڑھنے پر آپ بولنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں وقت مناسب نہیں ہے آپ چھپ ہو جاتے ہیں یہی بتا رہا ہوں جب آپ اصول کے اوپر کھڑے ہوتے تو پھر آپ بولنے کے لئے وقت کا انتظار نہیں کرتے پھر آپ بولتے رہتے ہیں ہر وقت بولتے رہتے ہیں کہاں ہیں وہ آوازیں جو کہ عمران خان کے دور میں ان کے علاوہ تو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا ان یوٹیوبرز کے علاوہ جو عمران خان کی مدہ سرائی کرتے تھے اور گانے اور میوزک ڈالتے تھے اس کے ساتھ ٹک ٹاکس بناتے تھے کدھریں وہ سارے جنرلیس کیوں نہیں عمران خان کے بارے میں بات کر رہے بات یہ ہے کہ آپ اگر اصول کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ طویل عرصے تک اصول کے ساتھ کھڑے رہوں گے جب آپ موقع پرست ہوں گے مفاد پرست ہوں گے شخصیت پرستی ہوگی آپ کے اندر تو پھر آپ اس وقت تک اس شخصیت کے ساتھ ہوں گے جب تک وہ شخصیت طاقت اور اقتدار میں ہوگی